چودہ سفر مرادیاں سیدہ مرسی ازام نوکدہ ہوئے گئے جدہ پڑھنا لینے علامہ علی ناصلہ حسینی افتلاڑا علامہ سید اختراباس زیدی صاحب افتراچی زاکر محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین زاکر اجاز سین ینوی صاحب علامہ محمد علی حسین نڈفی صاحب زاکر عبیدرد حیدری صاحب زاکر سید فرح عباس بہاری صاحب زاکر عقیل باس حیدری صاحب اور شائر علی حسین سادق صاحب اس کے لئے محمد وعالم حمد بیان فرمان گئے اکی سفر بسلسلہ چیلہ میں محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم پھر مرادیاں سیدہ مرسی ازام نوکدہ ہوئے گئے جیدہ پڑھنا لینے بیران حسین صاحب زاکر علی حسین ملسی صاحب زاکر صادق حسین شرازیہ مونگوال زاکر عقیل باس حیدری صاحب زاکر زید حسین جیلم زاکر اجاز حسین اسدی اور علامہ ریاض حسین صاحب آف قادیچہ اے جی اکی سفر مرادیاں سیدہ مرسی ازام نوکدہ ہوئے گی اردی مرسی ازاد آخری زاکر مالک کائنات بانی المجال حسین میند نوکبوت تمنظور فرمان بارہ سفر دی جوگی ملے مرسی ازام نوکدہ ہوئے گی جو پڑھنا لینے سید نجم الحسین شرازی صاحب انا دا ٹیم شام چھے اس ساکر غلام عباس سفی صاحب زکر محمد والے مہد بیان فرمان کے انا طلابہ اور بھی کافی پڑھنا لینے اے دی بارہ سفر جوگی ملے مرسی ازام نوکدہ ہوئے گی مومنین تو شرکت دیس تدائی اون کو آنے سامنے آج دی مرسی ازاد آخری زاکر قاریم قصائب بحر المصائب آلی جنات قبلہ زاکر اللہ قید غلام عباس سفی صاحب زکر محمد والے مہد بیان فرمان کے اور اے ہی شبیہ زوجلے سرکار امان نوکدہ صلی اللہ علیہ السلام برام برام کران کے قبلہ دی آمد کرو بلکہ میں التماس کرنا جڑے مومنین باہر کھڑے تو اسی بھی بارگانت تشریف لیا وہ قبلہ دی آمد کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قلے ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بابا عزب بلان صلوات زاکر اللہ بیت غلام عباس سفی صاحب دعا برائے زہور حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کن لے ولیک صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد یا کشف الكربین وجہ حسین علیہ السلام اکشف کربین و کربی المومنین بحقی اخیق الحسین علیہ السلام یا مولا ابل وضل اللہ پاس صلی اللہ علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہمان جل و لیکل فرج الہی امین اللہمان جل و لیکل فرج الہی امین اللہمان جل و لیکل فرج الہی امین حب علی رحمت اللہ بغز علی نانت اللہ سلوات با جماعت تلاوت فرماؤ زکر پاکدی قبولیت واسطے جتنے تشریف فرماؤ کوشش کرو سارے بابا دے بلند سلوات تلاوت اپنے اپنے بیمارندی شفا واسطے سلوات سارے تلاوت فرماؤ سڑے بارے سے حقیقی دے ظہور و سلامتی واسطے بلند سلوات تلاوت اللہ صلی اللہ تھوڑی جو زیادہ کر دیو اگر محسوس نہ ہوگی نیازہ حسین تھوڑا تھوڑا قریب آجاؤ جگہ کافی تھوڑا جا فاصلہ زیادہ پر لگ دائے اور جوڑے پیچھے بیٹھے ہو قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو سکو مجھ کو تھوڑے جا نیڑے ہو جاو نا قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو کیوں یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں سلامت اللہ اللہ والے محمدتان وستہ رکھیں بڑی مہربانی جنات بہت شکریہ جنات مہربانی فرمائی ہے اللہ والے محمدتان وستہ رکھیں میری پاک مخدومہ جوڑی ہیں برکی خیرات حتا فرمائیں ماشاءاللہ دعا ہے مولا اکینات وڈٹورایا بنیان دا پر خلوصے تمام میں جے حقیقت نشید بنیان دی نوکری خلا کے علم اپنے پاک تربارج قبول و مندور فرمائیں نہیں یہ نہیں دعا میں منگنی ہیں تو دعا آج آمین سارے آکھنی ہیں یہ صفیدہ یہ مطق بندہ سمجھیں پی ہمیں دریان وچھی ہیں نہیں صرف صفان دریان نہیں قرآن تے میں رہا تھے مالکان دا آلم پیا متھے لگ دائیں اے ڈیوچی جگہ دکھلو تاں اے صفیع ذا بابیں قبول نہیں جاتے میرا بات سا جی قبول یہ دا او دروازہ ہے جتے آم حالات دے وچھ بندہ دعا منگے تھے اس دعا نو درود اٹھے لے کے جان دائے تے تسی قبول یہ دبو میں دروپے بھے کے تے پھر دعا چھ آمین آکھنی ہیں اے تھے بھے کے جڑا ٹلی آمین آکھنہ پھر مالکان پاکان دا جو شاید اس نو گردل نہیں ہے لہذا جڑا گردل ہے کہ میں چھے آمین باہولِ بلاندہ کے کریم اللہ بینِ آزبادشاہ بہت کے محمد اہلِ بیت محمد مالک اللہ بیمار مومنین اُسے اتقلوی اتحافہ پاک میرا کریم اللہ بانیان دے وز بہت زور عزت اچھ اضافہ فرما اِنہ سیدان دے بیڑے بستران اِنہ دے نسل اچھے ذکر جاری اُس ساری ہوئے اللہ وعالِ محمد پاک عزت و عزمد واسطہ میرا بینِ آزبادشاہ اس دربارِ علیہ دے ویچ اس صفحہ ذاتِ جتنے عزدارانِ حسین بادشاہ بیٹھیں جڑی ہیں دو عمل ہے کہ اے کریم اللہ سارے دیئے مستجاہ آمین سارے آکھے جے میرا کریم اللہ کسے علیہ وعلی اللہ پڑھ دھالے نوشہ اللہ کسے کمینے دا موت آج نہ فرما لکھان تے کروڑا دعا دی قدیم التجاہ کرنا آمین سارے آکھے جے اس دور دی اہم ترین دعا میرا کریم اللہ بینِ آزبادشاہ پورا شعب زمانے ابتلادہ دور ہے میرے مالک سنازک دور ساندھے بارت سے حقیقی ایک سلوات بڑی سونت لفت فرما اجازت میرے بادشاہ اللہ بلا توضی بغیر انتظار دے میرے جرت اور بساتھ نہیں ہے جو میں ایسی شخصیت دے سامنے کوئی ذاکری کرا میری جرت نہیں میں بین برادی پاک دینیز دا بڑا عدنا جا گدہ گرہ تو میں او خیرات جڑی میری جوزی سین پاک رکھی ہے میں توفت انتقسیم کرنے لگا تو نہ کو ذاکرت نہ کو شاعر سمجھے جا گدہ گرہ بین برادی دینیز دا پہلی سطر میں توڑے حوالے کرنے لگا اور اس سے سطر نال میں اندازہ جو کتنے ایک وقت اچھ میں اپنی نماز نے پائے تکمیر تک پہنچا سطر پہلی قابل توجہ عدب شناس بندیاں نے ویکھنا چاہتے ہیں جب تک رہے گی نہج بلاغ نگاہ میں علاقہ عدب دی بڑی زخی سر زمین ہے تو میں جنہ سعیدان دی موجود گی نماز پہلی پردان ذکر شروع کی تا ہے میں کوشش کرنگا پہ جڑی خاص سترہ میں توڑے حوالے کرنے زرف سارے خاص ہو کیوں فقیر دی سنگ دی جو بین اللہ بندہ ہوندہ ہوندہ سترہ کتر سے پاک سینڈ توڑے حوالے کرنے پہلی ستر میں پڑھ لئے ادی زیادہ بندے لب ہلا گئے کچھ بندے آج خاموش پھر میں دور دی جب تک رہے گی نہج بلاغ نگاہ میں پھر کی ہو گا اگلی ستر تک کمال ہی نہیں جنہ بابا بناہ میں کیا کہنا کیا باب دی پڑی سنن بھی صدقے جان بسم اللہ کریں اللہ محمد تو نہ بتا رکھیں مالک تو نہ بستا رکھیں جب تک رہے گی نہج بلاغ نگاہ میں انسانیت رہے گی علی کی بناہ میں اچھ چلو تو اب ملائے سونہ بن گئے او کی ستر تو سونی سنی ایک ستر اور بات شاید ایک ستر اور تو اڈی جھول شاید ادباد شاید یہ تھی میں قصیدہ شروع کر ہوں نکتہ باقہ تکرم جو ملا ہے کئی بندے تکرم تو چپ کر گئے انہیں تھے پڑھنا بندہ کی کرے بابا جی لوگ اللہ ہی بندیا نے انہیں تھے لے اچھا نعرہ اللہ ساٹھی فرمیشتے مرحب لمیا پاس ساٹھی فرمیشتے نہیں اے دو اگے بھی کوئی زندگی ہے اے دو اگے بھی کوئی مزاج ہے بیٹا بیٹا تُسے توجہ کریں میرا پتر سارے جانے دیں ہوں جی ویسے چھپ کر گئیں میں ستر پڑی ہے نکتہ با کا تکرک جو ملا ہے تو کھلا ادھا مطلب ہے پی جس میں نکتہ با دے نیڑے ہوئے نا تھے میرے دے ایک راز گھلے اور راز گیڑے کمال ہی نکتہ با کا تکرک جو ملا صدق جام صدق جام بڑی زندگی ہو اللہ والے محمد اللہ سلام 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 اچھا چلو کسیدہ میں ایک تلاوت کرن لگا اچھا سنا دیں نا جناب لیکن ایک پہلے سطح بڑا لطف معاول بن گیا ایک گلدا میں جواب دیا نماز دے اے دو تے خاک شفا نماز دے بادش رکھ دے یا پہلے پہلے سلام میں میرا دعا تھا بابا جی بھئی پھر سوچ کہ جا نماز دے نماز دے پہلے نماز دے بادش دے نہیں نماز تو پہلے ہے اچھا سارے آنکھ پہلے ہوں آئی تھے ہاتھرہ کے دوڑے نوکر سطر آکھن لگ تیرے مسلح پہ رکھی ہے خاک قبر حسین منوں نے پتا کس بندے نے کی تا کتھ تک محسوس کرنا ہے سطر میں بابا جی دے چھنے آنکھ تو انہوں گوا کر کے دے چھنے آنکھ تیرے مسلح پہ رکھی ہے خاک قبر حسین دعا ملگی جناب اللہ والے محمد تا مالک تو نبستہ رکھ تا مالک مالک تیرے مسلح پہ رکھی ہے خاک قبر حسین تیری نماز سے پہلے حسین باجر سلام مط رو ضروری نہیں پہ باوجی بندہ کو دو کن تی پڑے تی مجلس مجلس تی ایک لفظ بندہ محسوس کر رہتے ہو جان دی اچھا چلو میں حکم دی تعمیل اچھا ایک پنجاب بھی دی ایک نظم پڑھن لگا چھوٹی بیرش بابا جی میں لکھی ملک جتے پڑھئی نو کری بڑا سونا جائے چلو میں اے تھوڑے جات اڈیا سطر میں پہلی پڑھ لئی اے حیدر دی شان تے ہے نا باد ساری یوں بندہ میں خرید لے گا قرآن تے حد واللہ با خدا بڑا بڑا میرے تعدان کرے گا جڑا اگلی سطر نو سمجھ کے بولے گا اے حیدر دی شان تے نا وہ نکتے بیس قرآن بسم اللہ خرآن دنگی یوں اے حیدر دی شان تے نکتے بیچ قرآن تے نکتے بیچ قرآن تے نکتے بیچ قرآن تے نکتے بہراب نہیں پامے شاہ سب بھائی سب بھائی بھائی دنگی بسم اللہ خرآن اللہ محمود بسم اللہ یا علی سب بسم اللہ خرآن یا علی بسم اللہ خرآن دنگی یوں متھے تے محراب نہیں پامے حکتے عشق نشان آئے میرا اللہ حکتے عشق نشان سے ہے نا حکتے عشق نشان سے ہے نا میں بندے کچھ محسوس کی تے کوئی ست بندے ایسے بیٹھیں بابا جی جن آجے تک بلکل بند کی تا توڑی دعا نا ان پامے ہی تھے آتھو بھی رکھ لے نا بندہ ستر ہٹھا لے گی آتھ ہاں ہکتے عشق نشان سے ہے نا بیڑے کئی نبی آجے تارے لہ تکڑاو کے بیڑے پچھلے پاس بندے دو چار بیٹھن میں بیک لین اے تم تکڑاو کے پیٹا کے بیٹھا تو بولنا نہیں میں ستر دیل لگا میں بین نا تیرے ہاتھ 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 بیڑے کئی نبیاں دیتا رہے ناد علی بیٹھن جانتے ہے نا بڑی خاص ہاتھ بابا جی تو اڈیج ہو ناد علی بیٹھن جانتے ہے نا ایک پل حب علی غفلہ ایک اللہ نے سمجھنی ہے جن نے کسی فقیر دی بیٹھے کیتی ہے دوجہ بندہ نے قرآن دی قسم میں سمجھ کوئی نہیں جاؤ نہیں میں کہ سمجھا بیٹھا ہوں بیٹھا دوسری تاہید کروگی ہر بندے دی باس سے نہیں ایک پل حب علی دی غفلت میری یقات ہی نہیں تو باہ حکت عشق نشان تے ایک پل حب علی دی غفلت ہو صدی نا نقصان تے نا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا میرا دعا تھانل سلام اللہ والے محمد تاہم سارے نبستہ رکھا ایک پل حب علی دی غفلت صدی نقصان تے اینا صدی نقصان تے اینا ایجڑی ستر اندین لگا ایدو وڈا میرے کول تو اڈیا سے درس ہی نہیں نو جوانا سے بیٹا تو اڈیا سے سارے بزرگان سنی جان لیکن بزرگان جوان ایک پل حب علی دی غفلت صدی نقصان تے اینا جد تک کس کسمت وچ کربل نہیں اے میرے قرآن تے دو اتنے ایک ادھے کروڑ زندگی ہیں ان تو اڈے نہ اکھو دی ہیں میں ستر تو وار دیا جدوں تک مقدر میں کربل نہیں لہ جان داف اے تو اڈے دلوں داد نکل پہ پھر میرے داد داد دی دعائے اکتے عشق نشان تے جد تک کسمت وچ کربل نہیں کربل نشان تے سلام میرے بڑھے دے انجر حد جات آگر نال حید اللہ 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 مقدمہ جو علیہ مر پاک سینڈ دون وستہ رکھیں مالک دون صدا وستہ رکھیں بسم اللہ اللہ جد تک کسمت وچ کربل نہیں کربل علم نشان تے بابا جی چونکہ کلم کار کام دے پیغام دینا تے میں پیغام ہی دینا چاہنا جد زاکر لکھ روپیہ نیاز منگے نا وہ دی بیٹھ بھی وکری ہوندی ہے وہ دا پروٹوکول بھی وکری ہوندے کئی مارے مسکین بندے بھی پڑھن آئے ہوندے مقامی انہوں دا خیال بھی بانیاں ہونا چاہیے دے لیکن ساڑھا علمی ہے بابا جی مارے مقامی مسکین سارا دن پیچھے پیچھے بابا جی چیما صاحب چٹھا صاحب چودری صاحب امین امی جناب اچھا تنہ ٹور لینے اچھا تنہ پیج لینے تو کاردہ بندے خیر شام جان لگے اس مسکین دیجئے بچ پانچ سو یا آزار اپری کیوں امام مقامی زاکر نہیں ذکر او کسے اور نہ کر دے ہاں ہکتے عشق نشان تے اے نا اے دو وڈا میں پیغام قوم انہوں کی دے مان صدفی یار مقامی زاکر صدفی یار مقامی زاکر او مارا عیسائی انسان بسم اللہ سلام اللہ محمد بسم اللہ حکم لیکن چلو میں کوشش کرنا پیئے دیویچی تحمیل ہو جائے پنڈی تو میرے صداد میرے سیر متھے تھے میرے بڑے محترم بابا جی تشریف فرمارے چلو انہوں حکم میں کوشش کرنا پیئے ستر دیویچی شاید انہوں تمیل ہو جائے گی نوکر جی بابا جی میں بیکھ لے جناب میں تو انوپی لبنا سلام جناب میں پڑھ دے نا جناب اے اید رہے سن لو تیجی تو دل لگیا تو وہ بھی سنا دیں کہ سلوات بڑی سنوی بازمات رہو ملتا جب سے چھت پہ جب سے چھت پہ ہے جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہوں کی طرح جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہوں کی طرح جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہوں کی طرح جب سے چھت پہ ہے رحمت پہ ہوں کی طرح جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہوں کی طرح جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہوں کی طرح جب سے چھت 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 پہ ہوں کی طرح کیا کہنا بسم اللہ کرام صدقے جاؤں بسم اللہ کرام سلامت رہو مالک اللہ تو نمستہ رکھن جب سے چھت پہ ہے حرم رحمت پہ ہم کی طرح گھر میں رہتی ہے فضاء خولد کے موسم کی طرح ایک میں شعر پڑھن لگا اس شعر دا خیال میرا نہیں اس شعر دا بادصادی خیال ہے میرے مالکان دا فرمان میں صرف کلم بند کی تا رحمت پیہ ہم کی طرح خولد کے موسم کی طرح بضاحت کوئی نہیں سطر میں توڑی جوڑی 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 میں چانا میں کیا میں چانا جس دن مانا ورد timeline میں ہتا کسی دعوی جس نے مانا وہ کلائق میں ہتا کسی دعا جس نے مانا وہ کلائق میں ہتا کسی دعا جس نے ان کا حال کیا اس کا وہی کلی دعا کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ قرآن سلامت رہو قرآن تے میرا ہتے بابا جی اگلی سطر بسم اللہ قرآن اللہ وعالی محمدتان وزرکن آخری سطر واللہ ممبر تے کھلو تا اڈا وڈا نتیجہ مالکان دے فرمان دے مطابق پڑھن لگا اوقات ہی کوئی نہیں رحمت پیہم کی طرح خود کے موسم کی طرح میں کہا جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تخصیص ہوا جس نے انکار کیا اس کا وہ ابلیس ہوا اور نتیجہ میں تو نے حوالے پہ کرنا ہاں بھئی جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تخصیص ہوا جس نے انکار کیا اس کا کوئی بھلیس ہوا ہکم مہنگور تو بھی ہے سجدہ آدموں کی طرح بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہکم من کن تو بھی ہے سجدہ آدم کی طرح جس من لیا خاص ہو گیا جس انکار کی تا ابلیس ہو گیا حکم من کن تو بھی ہے سجدہ آدم کی طرح توجہ 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 میری زندگی دی کیمتی ترین خیرات ہے کیمتی ترین کمائی جنابِ حُر علیہ السلام جنتی چاہ گئے کتے آئے جنتی چاہ تکڑے ہو کے بے جنابی پیشلے بندے بیٹھے انتہائی توجہ بڑا خاص شیر آگیا ہے جنابِ حُر جنتی چاہ گئے ملائکہ پوچھیا جنابِ حُر اُساں پیتا ہے موت دا جام اس موت دا جام دا ذائقہ اندہ تلختِ قوڑا اصلا تو اٹھے کولے پوچھنا ہے جنابِ حُر توانا موت دا جام دا ذائقہ کی نہیں محسوس ہوئے جنابِ حُر علیہ السلام فرمایا آؤتنوائنڈ داما موت دا جام دا ذائقہ میں نکل لگائے سرکارِ حُر فرمارے جس کو خیرا ہاتھ میں دا ہلا کی دعا پر ادارے جس کو خیرا آؤتنوائنڈ دا رہے دعا پر ادارے جس کو شبیل کے دعا پر ادارے ہوا میں رہے جائے موت لگتی ہے اسے ماں کے کبھروں کی طرح سلامت رو بسم اللہ کرام توانیہ دیندگیہ آمان موت جی 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 بسم اللہ کرام پھر پڑیئے اچھا سانے بھی مردیئے جنہاں جی میں لکھ دفعہ کان سرکارِ حُر علیہ السلام بھی فرمایا جسی کو گیرہ ہمی میں دہنا کی دعا میرے دارے جس کو شاپیر کدام میں ہوا میں دارے موت لگتی ہے اسے مار گئے تو برسول کی طرح سلامت رو بسم اللہ توانیہ دیندگیہ آمان موت لگتی ہے اسے ماں کے تبسم کی طرح بسم اللہ بسم اللہ یا حیالیہ سلامت رو موت لگتی ہے اسے ماں کے تبسم کی طرح شیر بڑا خاص ہے میرا بات سے واللہ باغ دے پتر ساری زندگی کوشش کرے نا ساری زندگی ماں دی خدمت دیوچ اپنے ٹوٹے بھی کرا لے نا تے ماں دی پرورش دی اک رات دا حق ادا نہیں کر سکتے میرا پتر یاد رکھنا ساری زندگی پتر جن میں بھی کوشش کر لے لیکن ماں دی خدمت دا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن بات چاہی دی اسے ماں نے اکھا ہے پتر ایک طریقہ تنو میں دس نہیں ہا اس طریقے نا میرا کچھ حق ادا تو کر سکتے ہیں پتر حیرانو کیا دا ماں جی کہڑے طریقے جو میں توڑے حق تنی کو جتائی کی کہتر دا ماں آ دیا پتر آ طریقہ میرے کو سن لے یوں بھی حق میں گا ادا کرنا اے بے دے اے بے لے یوں بھی حق میں گا ادا کرنا اے بے دے اے بے لے لیکن کچھ میں اے بے لے مکامے اے بے لے اے بے لے یا حلی کہنا مگڑے جوڑا تنبیس دوں کی طرح شابہ 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 صدقے بھائی بس اللہ کہنا اللہ والے محمد جی 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 نو کرا جی نو کرا ہزار دفعہ میں لگ دے و پڑا اماد یہ پتر آ طریقہ تیروہ میں سن لوں ہا یوں بھی حق میں گا ادا کرنا اے بے دے بے دے لاکھ نشبہ اے بے لہے اے بے لے مقابل تیرے یا حلی کہنا مگڑے جوڑا تنبیس دوں کی طرح کیا بات ہے سلامت رہو دے گیا یا حلی کہنا مگڑا جوڑا تے مجسم کی طرح بابا جی بندیاں دے غلام بن سدوی تری کون دے نوجوان دسان دیار جاندے ماتمی نے ایام مہرمتہ کے ندے کپڑے کالے رہن دے دیا حسین کر دے مہرم دے بعد دینا دے کپڑے لے جاندے میں کہے تو غلط تاکھے میری قوم دا ہر ماتمی پوری زندگی دا ماتم دا رہے میں کہے آتے نو میں دسان میری قوم دا ماتمی اس ویلے بھی ماتم کر دے جدو دوس ہوتا ہوں میں کہے میری قوم دا ماتمی چوی گھنٹے ماتم کر دے وہ اندہ غلام بہ زدوی تُو شائر ہیں شائر ہے ہمیں زمین اسمان ایک کر دن دے چوی گھنٹے کیڑا بندہ ماتم کر سکتا ہے میں کہے ہر ویلے میری قوم دا ماتمی ماتم کر دے ہر ویلے وہ اندہ کو دلیل ہے یہ میں کہے آت دلیل مہتنو دے دلیل مہتنو دے ہر رمحہ چُرہ لہتا ہوں میں اللہ 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 چُرہ لہتا ہوں سو بدا اُس 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 روح اللہ رہ عطا ہو دل دھلکتا ہے میرے سینے میں مات اگز را کیا کہنا کیا کہنا سلام میرے مات صدقے ہمار اللہ 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 سلام مات 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 جنہ بھی کتاب ایک شیئر پڑھ اچھا جی ٹھیک ہوگئے جی پڑھ دیں جنا بابا جی بڑے پرانا کسیدھا ہے ممبر تو انہوں کھلوتے ہیں جو ذین بھی نہیں تپتہ نہیں کافی بھی کری زندگی جن تو تعمیل مد تن کریں جنا پوری کر دیں ایک شیئر بابا جنہ سلوات سلوات سوڑی بابا جنہ مات بابا جنہیں جنہیں کتاب ادھے وصفات ساری جنہیں کتاب ادھے بابا جنہیں روز بابا جنہیں بابا جنہ contestants جنہیں کتاب وصفات ادھے بابا جنہیں یه جنہیں سمب سمب جنہیں یا بابا جنہ صدر آم روز جنہیں کتاب ہوتے بس فانت ساری منلہ وزاری اللہ علیہ وزاری جنہیں کتاب کیا بات ہے بسم اللہ کرام اللہ والے محمد وزار رکھا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام مخدومہ جہوری عمر کے خط بسم اللہ کرام مالک دونوزار رکھا جنہیں کتاب عوض وزاری منلہ وزاری اللہ اہلی تے اتاری کچھ بندے سرکار خاتم الانبیاء کو لائے انہا کے سرکار اہمیں تھوڑا جاتو اڈے بستر کے ساؤن نال تو اڈے ویل علی اللہ خدا لی دے چھوڑی بابا جی شاید کتے اورندہ تمہیں گال نہ کردہ اللہ دے نبی فرمایا کم لیا پہلے داس میرے ویل علی این اللہ منہ آدے منہ سرکار فرمایا ہون داس اللہ دے آکھ ساؤن دی بندہ چپ کر گیا سرکار فرمایا اچھے چلو گال دوجہ پاس ہم نکل جائے سرکار فرمایا کم لیا تے انہوں میرے بستر دی کفیتہ علم ہے آدھے سرکار بڑا خطرہ موت خطرہ وصفان دی ساری علی تے اتاری ہے اللہ دے نبی فرمایا تے انہوں پتہ ہی نہیں میرے ویل علی نو خدا ہی اللہ ساؤن تے نہیں دیتی کیڑے کمال تے ریتی ہے سرکار فرمایا آتھوں میں سنامہ کیڑے کمال تے خدا ہی ملی وصفان دی ساری علی تے اتاری ہے اللہ دے نبی فرمایا آتھ سنامہ اس کمال تے خدا ہی مل گئی تے رہی عزیدہ تے رہا خاندار کمال میری سیجی تے جو ہی تے عزیدہ کمال تے تیری مردی تی بات ایسا دے جگر کا ڈگر رکھی آئی تے مالک اللہ راضی وصفان دی ساری ایری ترک داری ساؤنال خدا ایمیلی اللہ دے نبی فرمایا آتھ رہی تے تے لئی علی نا نا سان نا کمال میری سیجی تے او ان نا اور نا کمال اللہ بڑھائی دے خوف دو آلی ایمی کتا مالک اللہ راضی امان علی شمال شمال کلی کلی علی 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 سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سبی بولی سمن بولا علی مولا علی مولا بولا رہی اچھا کچھ بندے آدھیں ساڑھے جکاری قرآن ہو جائے ساتھ پشتہ جنتی ساتھ ساتھ نہیں تو چوبہ جنتی کر لیکن امیمبر تکھ تیرے سوال پوچھے گا تیرہ ایک حافظ قرآن ہو جائے تیرہ ایک قاری قرآن ہو جائے تیرے ساتھ پشتہ جنتی آئی تکھ رو کہ تیرے قرآن ہو جائے کچھ نا کاری قرآن ہو جائے جنتی بنیدہ ہے اجھے آپ خال ملتا شکر آپ کر دا ہے نا 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 بسم اللہ ساتھ کے جامعہ کاری قرآن نو تے جنتی منیدہ ہیں اس اب اس آل شکوا کری نا بابا جی میں ویکھر لگا کیڑا مکروز علی باد ساتھ بابی را اہو رہا تو چھک رہا نا بلان تو جن ہے جن بابا تیو ایک کاری قرآن ایک حافظ قرآن تیرین ست جتی ست خوش تا جتی قرآن تہار رکھے میں تیرے گردہ بابا خوش تیرے پترہ دکاری ایک جن بی کتار اللہ والے اللہ دکران جن دکاری میرے سامنے مکانی بیٹھ جن شام میں جن سر آز 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 بس شریف لوگ مکانی شام دا ویلے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں شام دا ویلے میں تھوڑی جی جلدی کرنا چاہنا وہ دی وجہ میں نہیں چاندہ کس شریف دا دن ہر بند سفر شام ہو جائے چونکہ شبیہ زوجنہ پر احمد ہونی ہے میں توڑی سو تو پہلے دو وین دے فکر اکھن لگا انتظار میں کرنا کوئی نہیں اکھا توڑی ہے بس پہ یا اکبر دے پاک بابے پترہ موی حسین بادشاہ برامہ اللہ حسین کربلا دے جنگل اچھ خلو کے اپنے قاتل نال ایک گار کی تھی جی اگل میں سمجھا لئی تو مقام میں یہ تھی ہو جان یہ ضرور نہیں جو تی روح تا گنت بس سنا آم اکبر دے بابے اپنے قاتل نال دے نگا کی تھی شیعہ قوم نے رون ہے تے قبر دی کند تک اس گال رون ہے جی گال حسین باب سکی تھی آگ سکری ولی تے قاتل دے پاس مولا دے نگا پی مولا قاتل دے نال مخاطب ہوئے سیداد ایکار قتل نال سامن بھینا دے مکانی ایک دہائی نکل دی ہے جنہ نیتی ہے دہائی نکل دی سیداد ایک قتل نال سامن بھینا دے کند کر کے خنجر جلائے سیداد میری دھی آگئی آئے ایک دور میرے ناحت دل سامن بھی بھائے سیداد ایک سیداد اشارہ کر کیا بھائی کیوں قتل کر نائے کنجھے بھائی کنجھے ظالم کنجھ تہائے سیداد میں کے کر نائے اس دنیا پہ نیت نئے آباز بھائی سیداد میرے مان مگ گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایج حق مندہ شریف مکان دن مندہ اچھا زیادہ نہیں چلو ایک گالتے کیتی ہے اکبر بابے ایک گال قاتل بھی کیتی ہے حسین بادشاہ نال اکھو تھے اوہ قاتل نکال بھی سنن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ساری ایک خط بس دیا جنہ آئے کر کے بین کرنے جڑی قاتل نگال گی اکبر باب ارنال مخاطبوں کے قاتل بھی آدھا ہمیں باؤں رخمی تیتھے کافی دین دا ہگ زرب چلائے بغیر اتاب میں جان کے ماریاں آئے تیرا ضرمان تیری شیاب جو آئے اور دیری حادتی بھی آئے دی آئے ایر جا یہ جہاں کمند ہے نہیں شرما کے نہیں شرما کے روز جڑا پہلے دہا لے آگے بیٹھے ست کے جو آئے کنتہ اشارہ کر کیا دائے میں جان کے ماریاں آئے تیرا ضرمان تیری شیاب جو آئے اگلا فکرہ آئے آئے اے آدھنائی قدب خیام جو بہے رایا وہ نے تھی گے قدر دھرائے بیغیرت آدھن میں مان گیا ہاں تم سابر رہے دیکھو گو آدھن گئی آن جی بھائے یا حسین بسم اللہ کرا کسی کم اتنا رو یں صد کے جو آئے اچھا بیادہ نہیں دو دو فکریں جتنے مکانی ہوں بدے ہاتھ ویکھ جتنے مکانی ہزہ دار بیٹھ ہاتھ جور کے ستر پڑھنے لگا کہ اللہ رہ گیا پترہ مویا میرے پاس ویکھ آج نہیں شبی پاک اس میں منت کر رہے دو فکریں سن لگ سیدان سال دی میند آخری مکان جنازیاں لیتے ڈیلمٹ لگ دی ہوتی شریف آج جنازیاں اکثر بے خوش مراج نہیں ہونا دو من صرف دی جناز پاک قرآن میں ہاتھ اللہ رہ گیا چلو بالکل قریب تو بابا جی بہن کرنا پڑھ نالی پڑھ دیں جو ستار میں قدم سے جا کے سوار کان دیکھ اکبر کا بابا بلکہ اشارہ کرا اوٹھے آئے جتھے نظیم تہا 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 اشارہ میں کر لیا اوٹھے آئے کہ قدم پہ آگ مولائس اپنے زبان جب گر چڑھا تن بھی امی چڑھا تن وطن تل امی امی او سل اکبر دی اپنی زخمی مائد گھنی سید بے کیادا میڈی موق گئی اے میں لہ بیچ تے مہت رکھے میں خیمہ گات سید آدھے اے پاک دستار امانت ہائی مجنے میں آن نی مار گو اللہ 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 بیادہ دو میرے پاس لیکھے قرآن تہاتے ایک لبایت میں پڑھنی یہ چوکھا پڑھنا لتھا بیٹھے اکبردہ زخمی بابا لتھا بیٹھے میں گنہگار اکھا ننجدی روایت پڑھئی اے صاحب موالی سبتہ ادھا منٹ بابا جی اے صرف ایک روایت پڑھ کہ میں شبی پاک آجان ہی صاحب دل کو چپ کر کے بے شک سن لو جی تہ متحرکان کئی ساعات تک جدو اکبردہ بابا حرکت نہیں کی تلاب نہیں ہلائے اگر اکبردہ بابا دنیا در گئے آجان زخمی لے رہے اگر زخمی لے رہے پتر دی زخم ایتھے برچی دا زخم براد بازم دا زخم قاسم دے در در زخم آجان حسین چپ بابا جی میں اللہ کرے تہ سطر میں پڑھا لگا اینا پتا کرو حسین جیندہ یا کوئی نہ چلو ہون ہائے مردین آل کری آجان کوئی چوکہ زخمی جان پہ اکھا باند ہو جان پتا کرنا جو جیندہ یا کوئی نہ طریقہ کیڑ یا نبضہ تے ہاتھ رکھ میرا قرآن تے صاحب کتاب لگتے ایک تندی ملون اینا ہوائے اینا کیوں گندی پتا کر کیا اکبر دا بابا جی دا یا کوئی نہ نہ ہو بے لگن سیدہ نبضہ میں لکا نہیں سکتا ایک کتے دا مجھ جت ہوئے اے دے ہاتھ خالی آئیں اس اکبر میں پابد گورا کے ترہی قدم دور خاص لئی اس کوتے نے آکے نہ نبضہ ہاتھ رکھ آئے نہ مو تک بہنی سکھائے کتنا کم آکم ترہ رہے اس بے حیان آکے پہلے زمین ترسج رکھائے وقت کھب رکھائے اور کوئی شاہ نہیں اس روز دنی تو ایک نوب پتھر نظر آئے پتھر چاہ کے رنج شد آج بیا پور دکھر دہا خیم اج چون سال نی بیوی پی تی جن پی اگل مار کیا سجاد دعا مانگ منو موت آجاوے تیرا مات مد حق بن دائے سجاد دعا مانگ شاہ منو موت آجاوے تیرا کیا موت آجاوے مولا سجاد بھینڈ سات حق رکھا اگل مار کیا حوصلہ تو ساور دی بیئے حج بھین دی را دی گر نئی بکی اس کتے دا حق فدا جو تل لے آئے اتنا اشارہ کرتا بدا اردو برد باب دی شانی رمین ہو گئی مدینہ در پاس موت بھیٹتے آجانی ہیں اوہ تے آگے انہیں جتے گرم ریت ملش اللہ ہی ہر راک میرے ساتھ قرآن گرم ریت مسلط کی شروع نماز تو دی کتنے فاصلتے آئی بول کے جواب دی ہو ناؤ قطمہ دے فاصلتے ایت میرا قرآن شاید اسے فکر بابا جی شبیح آجائے شام دے زندان مصومہ سیڈ کو لوگی سے پچھے آئی جو بی بی اصلا سوئے ہیں کہ تو کول کھلو گے رکھائے شام دے زندان چاہ چاہ سالتی بی بی روگیا کہ ہاں میں کول کھلو گیا پچھا لے پچھا بی بی تو بابی کتنا فاصل مصومہ روکے وین کر دیا دیا میں کول کھلو گے تہ دی رہیا ماری طرف جش مرش کی بی بی آدھے نفاص لائی میرے پیوز گل جو آئے آنا دھوڑ کے میرے موہ دے جہنی رہی میں آدھے رہیا نمار وہ میرے پیوز چھلا منا دا کوئی مات میں حسین مات تم بھی کرتے ہو دیکھ مہیندہ تکرہ جنہ ساری رزگی رہو رہے جنہ مات ہم کر رہے چاہ دیا رہی گا در با چاہ سال دی بی بی دی رہی جنہ کوئی واس نہیں چلے آ نکے نکے ہاتھ جو رہے قاتل دے پاس موہ گھر کے حق مار کیا دیا ہاتھ قاد میرے پیون یاد سا چھو تے باش اندہ قوم جف آ وہ تیری جرہ تر رہا ہی دی گھر تے ہوتا جہ آ جہ رہا ہوتا تیر رہ تیر مات تیر تیر مات تیر مات مات خلوط چال دی زرمان ہو گیا دریم دا سنجدہ آ آنکھ بڑھ نئی جر سنجدہ سنجدہ پیون لاش چھو سر سنجدہ سنجدہ جات آئیے پیون دی گردن دوتے این گردن شروع بیدی سنجدہ 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 بکر دیئے روئی تر کیا دی نئی دن رک دی میرے با دی تیر تدبیر کریں گی بہیاں تیر میں پیون سنجدہ 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 بہیاں 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 آدم حسین یا حسین حسین